آخر کار بگ بوس کے گھر کے اندر آتے ہی شیو کی آئی نے شالین بھانوٹ کو ٹینہ دتہ کے بارے میں ایسی کون سی سجائی بتا دی ہے کہ شالین بھانوٹ کے تو ہوش ہی اڑ گئے ہیں جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ اب شیو کی آئی نے شالین کو کچھ ایسا کہہ دیا ہے ٹینہ کے ساتھ کچھ ایسا کرنے کے لیے کہہ دیا ہے کہ ٹینہ دتہ کی تو پوری کی پوری دنیا ہی ختم ہو جائے گی ٹینہ دتہ اب سوچنے لگے گی کہ آخر ایسا شالین میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ اب بی بوس کے گھر سے شالین بھانوٹ اور شیو تھاکرے کی آئی کو لے کر اب تک کی لیٹسٹ اور سب سے بڑی خبر سامنے آگئی ہے جس میں انہوں نے شالین بھانوٹ کو ایک بہت بڑی چال رچنے کے لیے کہہ ڈالا ہے آخر کیا ہے پوری خبر چلی آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس ہفتہ پورا کا پورا فیملی ویک چل رہا ہے جس میں ہر ایک کنٹیشن کے ماں تا پیتا گھر کے اندر آ رہے ہیں سب سے پہلے بگ بوس کے گھر کے اندر اگر کسی کنٹیشن کے گھر والے کی انٹری ہوئی تو وہ تھے شیو تھاکرے کی آئی بگ بوس کے اندر تو گئی لیکن گھر کے اندر جاتا ہی انہوں نے شالین بھانوٹ کو اب تک کی سب سے بڑی بات بتا دی ہے انہوں نے سیدھا سیدھا شالین کو سب سے پہلے اپنے گلے سے لگایا اور کہا کہ شالین تم اچھی گیم کھیلتے ہو اور گھر کے باہر مجھے اور ہر کسی کو یہ پتا چل چکا ہے کہ تمہارا دل پوری طرح سے صاف ہے تم سنبول ٹوکر خان کے ساتھ بھی گلت نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن کہیں نہ کہیں مجبوری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے گلت فہمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اس لیے میں تمہیں آج ایک ایسی بات بتانے جارہی ہوں جو اپنی پوری زندگی تم یاد رکھنا جی ہاں جیسے ہی شیف تھاکرے کی آئی نے شالین بھانوٹ کو اس بات کے بارے میں بتانا شروع کیا شالین نے کہا کہ جی آپ جو کہو گے میں وہی مانوں گا شیف تھاکرے کی آئی نے کہا کہ پوری کی پوری زندگی میں میں صرف بگ بوس کے گھر کی بات نہیں کر رہی جب تم گھر کے باہر بھی جاؤگے تو تینہ دتہ سے ہمیشہ دور ہی رہنا کیونکہ یہ اب تک کی سب سے گندی اور سب سے چالاک لڑکی ہے یہ ایک ایسی لڑکی ہے جو کبھی بھی دوسروں کو ہسنے اور خوش رہنے نہیں دے سکتی وہ اپنے گھر کے بارے میں نہیں سوچتی بلکہ دوسروں کی دوستی بگاننے کی کوشش کرتی ہے یہی بڑی وجہ ہے کہ آج تک تم اور سنبول کبھی بھی اچھے دوست نہیں بن پائے ہو اگر تینہ دتہ اس گھر کے اندر نہیں ہوتی تو آج سنبول ٹوکرخان تمہاری سب سے اچھی دوست ہوتی اور تم دونوں کافی اچھی جوڑی بنا کر اس گھر سے نکلتے لیکن اگر آج تم اس گھر میں اس پوزیشن پر ہو ہر کوئی تمہیں فیک کہہ رہا ہے ہر کوئی تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایکٹنگ کر رہے ہو تو یہ صرف اور صرف تینہ دتہ کی وجہ سے ہوا ہے اس لیے میری ایک بات مانوں جب تک تم اس گھر کے اندر ہو تب تک تم تینہ دتہ سے بات نہیں کروگے اور جب تم اس گھر کے باہر جاؤ گے تب بھی اس سے دور رہنا جی ہاں یہ بڑی بات جو ہے یہ شہالین بھانوٹ کو شیف تھاکری کی آئین نے بتا دی ہے اور اب شہالین بھانوٹ اسی کو فولو بھی کرنے والے ہیں جیسے ہی شہالین بھانوٹ کو شیف تھاکری کی آئین نے یہ بات کہی شہالین نے ان کے پیر چھوئے ان کے گلے بھی لگے آپ کو یہ بات کتنی صحیح لگ رہی ہے ہمیں کمنٹ کریں اور بگ بوس سے جوڑی ہر ایک لیٹس نیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں